السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے جو جواب دیا مرزا علی جہنمی مرزا محمد علی جہنمی جو قادیانی کا چیلا ہے تو اس کو انہوں نے نماز مبی کی منازوں کو فالتو کہا ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا ہے اس ویڈیو پر ہمی رییکشن دیں گیا آئیے آپ نے ملحظہ کریں ہم نے ملحظہ کرتے ہیں ویڈیو چلا گئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو پہنچائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طریقے سے رییکشن میڈیا آپ کو ہر وقت پیلتے رہیں آئیے سمات کریں اس طریقے سے وہ آپ نے اپنے کوسٹرز میں جس طرف اشارہ کیا تھا کہ میں نے سنت جو نفلی نماز ہے اس کے لیے فالتو کا لفظ بولا تھا اب یہ ایک اور بیان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے لیے فالتو کے الفاظ بول دیئے اب ہر زی شعور بندہ میں کوئی دلیل نہ دوں یار کسی لغت کا حوالہ نہ دوں آپ خود زی شعور ہیں آپ دنیا کے اندر کلام کرتے ہیں آپ کو کلام کا پتہ ہے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے الفاظ کے چناؤ کا اتنا بنیادی علم تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں بڑوں کے لیے الفاظ کا چناؤ اور رکھتے ہیں اپنے ہم منصب کے لیے الفاظ کا چناؤ اور رکھتے ہیں چھوٹوں کے لیے الفاظ کا چناؤ اور رکھتے ہیں لیکن یہ شک اس چیز سے بھی آرہی ہے اس چیز سے بھی جاہل ہے اس نے حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے یار حضور کا ایسا عمل کوئی دنیاوی عمل ہو حضور کا وہ بھی اتنا مبارک ہے کہ ہماری نیکیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی بڑے بڑے نیک و کار کی نیکیاں اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ایسا مبارک عمل ہوتا ہے وہ ایسا برکت عمل ہوتا ہے وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کرنا باعث مغفرت و بشارت ہوتا ہے یہ اس عمل کو تو کیا حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور عبادت میں بھی سب سے افضل عبادت جو نماز ہے اس کے لیے لفظ فالتو استعمال کیا ہے پہلے ہم وہ ویڈیو سنا دیتے ہیں کہ کس انداز سے اور کتنی دفعہ اس نے لفظ فالتو استعمال کیا پھر اس کے بعد اس کا ڈیفینڈ کرنا دیکھئے گا آپ اور حیران کچھ بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو میں ساتھ ساتھ اس کا آپریشن بھی کرتا چلتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نفل کا ترجمہ اگر دیکھا جائے گا تو وہ فالتو ہے میں کہتا ہوں مرزا تیرے لیے چیلنج ہے اور تیری ذریعیت کے لیے تیرے سٹوڈنٹس کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ نفل کا معنی فالتو نکال کر دکھائیں اب یہ دیکھیں جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں چونکہ یہ گوگل امام کو مانتے ہیں اور گوگل ہی کی جو ہے نا وہ پیروی کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ہم آپ کے سامنے گوگل ہی کی کچھ ویب سائٹز ہیں ان کا معنی آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ریختہ ڈشنری ہے یہاں دیکھیں نفل کا معنی کیا کیا وہ عبادات جو واجب نہ ہو وہ نماز جو فرض واجب اور سنت نماز کے علاوہ شکرانے یا اللہ تعالیٰ کی تشنودی کے لیے پڑھی جائے کہیں انہوں نے کہا کہ وہ نماز جو فالتو ہو وہ سنتیں جو فالتو ہو وہ نفل جو فالتو ہو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اچھا دوسری دیکھیں وکی پیڈیا اس پر نفل لکھا نفل کے لغوی معنی زائد چیز کے ہیں فالتو لفظ نہیں بولا زائد چیز نفل نماز ایک ثواب میں اضافہ کے لیے ایک زائد نماز ہے سنت نماز کی طرح اس کو پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا لیکن ان نمازوں کو پڑھ کر انسان اپنے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے نفل کا معنی فالتو نہیں کیا اب ایک اور ویب سائیڈ ہے المعانی کے نام سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ عربی کا ترجمہ عربی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اردو سے بھی معلوم کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم نے نفل لکھا اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں فرائض سے زائد نمازیں پڑھنا اب یہاں پر انہوں نے فضول فالتو کا لفظ استعمال نہیں کیا اسی طرح انہوں نے یہ کیا وہ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتا ہے اب یہ ترجمہ کیا اچھا اب یہاں پر دیکھیں قرآن کی ایک آیہ مبارکہ ہے مرزا کو یہ چیلنج ہے کہ مرزا یہاں پر بھی فالتو کا لفظ کر کر دکھائے قرآن پاک میں اللہ تبارک دولہ سورہ انبیاء آیت نمبر سیونٹی ٹو میں ارشاد فرماتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعُوبَ نَافِلَةً اور ہم نے رائم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب اب یہاں پر نافلتن نفل سے ہی یہ نافلتن ہایا ہے تو کیا یہاں ترجمہ مرزا والا کیا جائے گا کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا اور فالتو یعقوب مَعَذَ اللَّهُ فَا یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں یہ فالتو ہیں مَعَذَ اللَّهُ سُمَّا مَعَذَ اللَّهُ یہاں پر اس کا ترجمہ مزید اضافہ مزید ایک عطیہ ہم نے ان کو پوتے کے طور پر حضرت یعقوب علیہ نبینا وَعَلَيْهِ سَلَىٰهُ سَلَامَ بھی عطا فرمائے اچھا یہاں پر بھی نفل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے لیکن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فرہنگِ آصفیہ کے اندر نفل کا معنی موجود ہے اور نفل یہ اگر عربی ہی کا ہوتا اور اردو میں اس کا استعمال نہ ہوتا تو کبھی بھی فرہنگِ آصفیہ اس کے معانی بیان نہ کرتی اب وہ دیکھیں ڈشنری جل چار ہے سفر نمبر 581 میں نفل کا معنی کیا ہے وہ عبادت جو بندہ پر واجب نہ ہو زائد عبادت جو ثواب یا شکریہ کی نیت سے ادا کی جائے یہاں انہوں نے فالتو عبادت فالتو فضول یہ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ زائد کی الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ یہ الفاظ استعمال کر سکتا تھا لیکن نہیں جب تک یہ بندہ بیعت بھی نہ کر لے اس کو سکون نہیں آتا کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقعہ ہے یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے فالتو مازاللہ کہتا ہے یہ وہ فالتو ہے جس کو حضور شوق سے کیا کرتے تھے میں کہتا ہوں کوئی بھی زی شعور شخص یہ اگر کہے کہ میرے بڑے جو نا وہ فالتو کام بڑے شوق سے کیا کرتے تھے تو مجھے بتائیں وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کر رہا ہے بڑوں کی جو ہے وہ صفت بیان کر رہا ہے یا ان کا عیب بیان کر رہا ہے یقیناً بالیقین جو شخص فالتو کاموں کو شوق سے کرتا ہوگا یہ اس کا عیب ہوگا یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا غیر موقع دا ہے فالتو اور یہ حضور کی عبادت کے حوالے سے فالتو کے الفاظ کتنے جریپن سے ادا کر رہا ہے اب آگے سنیں اب اس کا ڈیفینڈ کی سنداز سے کرے گا تو جائیں بھئی اور دور ڈکشری میں جا کے فالتو لکھیں فالتو کے آٹھ دس مانے آئیں گے ان میں سے ایک آئے گا ضرورت سے زائد فاظل تو بالکل میں نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا ماز اللہ کہتا ہے جی فالتو لکھیں اس کے معنی کے اندر آئے گا ضرورت سے زائد بھئی ضرورت سے زائد استعمال کر لیتے نا تم نے فالتو ہی کیوں کیا کہ جس کا استعمال ہی ولگر ہے جس کا استعمال ہی ہمارے ہاں بےہودہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو فضولیات میں پڑے رہتے ہیں فالتو کاموں میں پڑے رہتے ہیں اور جب میں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہوں اس میں بھی میں پوری کلیریفکیشن دیتا ہوں یہ آدھے سے میں نے کلیپ کاٹنے اس کے ایک میں میں نے بولا ہے کہ اس سے مراد آپ نے پنجابی میں کوئی لفظ کو نہیں بدلنا کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں لگا بات سمجھانے کے لیے اب یہاں پر دیکھیں کہتا ہے کہ آپ نے اس کو پنجابی والے فالتو سے نہیں بدلنا ہوئے بھائی جب تمہارے نزدیک الفاظ کا چناؤ یہ درستی نہیں ہے یہ گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے الفاظ کا چناؤ یہ بدپرستی ہے اور یہ وہ دھوکہ ہے جو علماء دیتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہوئے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا الفاظ کے چناؤ کی بہتری میں تو انہوں نے دورازہ کھولا ہے ان کا تو یہ تو بدپرستی ہم نے توڑا نہیں ہے تو یہ تو بدپرستی ہم نے توڑا نہیں ہے تو پھر تم یہ کیوں چناؤ کی بات کر رہے ہو کہ اردو والا فالتو مراد لینا پنجابی والا فالتو مراد نہیں لینا مجھے بتاؤ اردو والا فالتو کون سا کسی امر زشان کے لیے بولا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر کس انداز سے اس نے اپنے جریپن کا اعلان کر دیا کہ میرے پاس اس سے اچھا لفظ ہی کوئی نہیں تھا اے مرزا کے چانے والو یہ تمہارا امام ہے جس کے پاس الفاظ کا چناؤ ہی نہیں ہے جس کے پاس اچھے الفاظ ہی نہیں ہے اور تمہارا گندہ زین کھولنے کے لیے اس کو ایسے ہی گندے الفاظ ملتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی بولوں گا انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی بولوں گا اور یہ میں نے جانبوجھ کر استعمال کیا ہے میں کہتا ہوں جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس بات پر متوجہ ہوں کہ یہ اس طرح کے فضیات یہ جانبوجھ کر استعمال کرتا ہے یہ اس کا اقرار ہے جو اس نے اپنی ویڈیو میں کر دیا ہے اب جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ 295C آئید کریں اور اس کے بیانات پر اور اس کے لیکچروں پر پابندی لگائیں جس کے پاس علم ہو علم کے امبار ہو کہ جائل لوگ اسے نل وہاں ٹھیک کرواؤ کہا اس کو تم اپنا امام بنا کے بیٹھے ہو پاکستانی عواموں اور ان کے مرزا کے سٹوڈنٹس خور سے دیکھو تمہارا پتنیس یہ امام اس طریقے سے نبی کی شان میں اس طرح دکھ کہتا ہے اللہ سبارہ و طالے کے بارگوں میں دعا کرتے ہیں مرزا جیسے فتنوں سے تمام اہل سنت جماعت کے تمام عوام اہل سنت تمام عمد ہے تم تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ